بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت ممولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے نینانوے افراد کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگدا پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے تو اس عابد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی اکل قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو کا ہنسا مکمل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہونی تو تجھے بھی ختم کر کے سو پورے کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے سو کا ہنسا مکمل کر دیا مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے وہی میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کے معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کار گزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا دیا معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلان جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے آدھا راستہ تیہ کر لیا تو ملک الموت آگے اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا اسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا اس دوران اسمان سے ایک فرشتہ آیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر کے دیکھ لو جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں سے یہ شخص توبہ کے لئے جا رہا ہے وہاں اے زمین تو سمٹ جا اور جہاں سے آ رہا ہے وہاں تو اے زمین زادہ ہو جا زمین نے اللہ کے حکم کی پابندی کی چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسیحت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیتا چلا گیا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں با خدا اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابا میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا یعنی ہاتھ پھلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں سبحان اللہ